بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس صورت کی آخر آیت ہے جیسی ترابت کیا ہے فرما رہے ہیں یہ اس صورت کی آخری آیت ہے جس میں حق تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت و رافت کو بیان کیا ہے آرہا ہے وہ بتلا دیا ہے کہ ایسے عظیم الشعان اور شفیق و مہربان رسول اللہ کی آمد سے تم پر اللہ کے حجت پوری ہو گئی تم پر ایسا رسول آیا جو شفیق بھی تھا عظیم الشعان بھی تھا عظیم العلم بھی تھا کسیر تقوات بھی تھا جو بھی کہا جائے کم ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے جامعے تھے جو سب انبیاء تنہا ترہے گئے وہ سب کے آپ جامعہ ہیں بہت مشہور شہر ہے وہ سب ان یوسیو در میں عیسیٰ ید بہلہ داری انہیں خوبہ ہمہ دارندر تم تنہا داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ ایسے عظیم الشعان اور شفیق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تم پر اللہ کے حجت پوری ہو گئی اور جہاں جیسے حکموں سے جو نصف اور شاک اور گراہ ہوتا ہے اس سے گھبران نہیں چاہیے یہ جیسے تبیب حاضر مشفیق و مہربان کسی وقت مریض کو ترخ دوا کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور مہربان باپ اولاد کو بغرض تعریب و تربیت بعد ناگوار خاصی چیزوں کا حکم دیتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا رسول برحت بعض اوقات تم کو ایسے عمر کا بھی حکم دیتا ہے جو تمہارے ناس پر گیرا گزرتا ہے بسمجھلو جو باپ کہتے ہیں شفیق کچھ کو ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کی تربیت ہو جائے کبھی ترخ دوا سے میٹھی دوا تھو نہیں ہے بات ترخ دوا ہوتی ہے دیکن ضرورہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ترخ دوا کے ضرورت ہے تو ترخ دوا دیتا ہے اور مریض کو کھانا پڑتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا رسول برحق بعض اوقات تم کو ایسے امور کا حکم دیتا ہے جو نصف پر گرا ہوتے ہیں اور عقل سلیم کے مطابق ہوتے ہیں نصف پر گرا ہے لیکن عقل سلیم جو مطالق انسان کا فعادہ ان پر عمل کرنے میں ہے جیسے طبیب کی بات کو ماننا ہے یہ اسی کا فعادہ ہے کسی اور جو مہرمان باپ ہے جو کچھ کہا رہا ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا تمہاری فعادہ ہے اسی طرح اللہ کے رسول بھی بعض ایسی چیزیں بھی لاتے ہیں جو نصف پر گرا گزرتا ہے مگر تمہارے فعادے کے لئے ہیں انسان کا فعادہ اس پر عمل کرنے میں ہے اور اس کی خلافوردی میں اس کی ہلاکت ہے اسی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت شفیق و مہربان ہونا بیان کیا ہے دمیان میں جو کبھی مشکل جہاد میں جانا ہے یہ کرنا ہے پہنشانی جائیں تو سمجھ لوگ وہ طبیبِ حاجق تھے تمہاری اس لحقیلی چیزیں پیش آئی تاکہ تو پورے طریقے سے طبیعہ لیافتہ ہو جاؤ جانا ہے پورے مکی زندگی تربیتی کی زندگی ہے مکی جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا انہوں نے لکھا اللہ کوئی نہیں لکھتا کہ جہاد کا حکم مکی کی زندگی میں نہیں ہوا کیونکہ ابھی صحابہ کی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی جہاد میں ہو سکتا ہے کوئی نفسانیت آیا تھی اسے وہ جہاد کو نفسانیت سے بچانے کے لیے جہاد کا حکم ہی نہیں دی اللہ نے یہ معمولی نکتہ ہے اس قراب میں اور کہیں نہیں دیئے پورے مکی زندگی تھی اس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا جب تربیت ہو گئی تب اس کے لیے جہاد کا حکم ہوا اس وقت اگر دیتے تو ہو سکتا ہے کچھ ناشاکی رہتی رکیاں پیسہ بھی لیتے چھن لیتے اس وقت سرکالی وہ لوگ تھے ابھی تربیت میں تھے ہو سکتا ہے کہ ناجاج طریقے سے اپنے مخالقین کا مال حرب کر لیتے بیج نتی کر دیتے اس میں آپ پر دس تیرم پرسول کی تربیت ہوئی تب اس کو جہاد کا حکم ہوا کہ اب یہ وہ لہا ہے کہ مالکہ دھیر رہے گا سونا تب ہی آنکھ ساکے نہیں دیکھیں گے ہزاروں عورتوں کے ساتھ روم اور پارس کے عورتیں ہوگی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے جب تربیت ہو گئی ایسے ہی نہیں سکتا ہے یہ تربیت ہے تربیت ہے خدا مندی اسے میں لکھا ہے تجارت کا بھی حکم جاتا ہے مکہ مدینے میں آوے ہو کیونکہ تجارت ہوگی تو مال زیادہ ہوگا وہ سرطہ ہے کہ مال میں پھج جائے جب تربیت ہوگئی اب کتہ ہی تو مال جاتا ہے تو کوئی نقصہ نہیں ہوگا رجال اللہ تلہیم تجارتو ربائیوان دکھئے اللہ ایسے رجال پیدا ہوگی مدینے میں رجال اللہ تلہیم تجارتو ربائیوان دکھئے اللہ اللہ کے ذکر سے ان کو تجارت ہٹا نہیں سکتی مکہ میں تربیت ہوئی تجارت کی بھی اجازہ نہیں ہوئی انہیں جہاد کی اجازہ ہوئی دونوں میں بزرنا تھا کہ کل بیونوانی ہو جاتی ساہتے تجارت میں مال زیادہ ہوتا تب بیونوانی جہاد میں غنیمت مال بیتا ہے تب بیونوانی ہوتی اسے دونوں کو روک دیا اللہ تعالی نے تیرہ ساعتے تربیت نہ لگا ہم نے سوالتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے صحابہ کے دیتری تربیت ہوئی تب مال سے کو بیداری احتضاد پائے مجھے نہیں کہ کوئی چیز اٹھا لیتے ہوگا فرماتے ہیں اس بات پہ دراج تاکہ خاتمہ کتاب اس بات پہ دراج کرے کہ ایسے شفیق اور مہربان رسول کی دعوت اور تبلیغ کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنے زید اور اینات پہ قائم رہے ہیں تو آپ اللہ پہ برگا جائیں گے آپ نے سوالتے ہیں آپ کی پوری تربیت کر دی کوئی قصر نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگیں بیداری کرتے ہیں اور مخاطر کرتے ہیں تو آپ پہ کوئی بات نہیں ہم نے پورا تمام کر دیا ایسے شفیق و مہرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی زید اور اینات پہ قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اللہ پر توقع کیجئے اللہ تعالی آپ کے اطافی حجت تمام ہو چکی ہے اور ان کے شر سے محافظہ نہیں کر بانا اللہ بچائے آپ کو ان معاندین کے ذرا برابط پرواہ نہ کیجئے یہ آیت ختم صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں کہو کہ اگر گزشتہ کہو کہ گزشتہ حیات میں منافقین کے اناد اور تقبر کا ذکر نہیں تھا کہ وہ آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطبع کو اپنے باعثے آر سمجھتے تھے اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قائد لجے حمدر تو پر شفیق مہربان ہے شفیق مہربان ہے ایسے شفیق اور مہربان سے زد اور اناد کا معاملہ کرنا سراسل خلاف اگر خلاف فطرت ہے ایسا رسول تم کو چاہیے کہ اس کی زل عاطیت میں ازاقل ہو جاؤ وہی وجہ نہیں کہ ایسے مشفیق و مہربان سے عداوت رکھو اور اس کی بات کا مزاک اڑاؤ جہاں سے فرماتے ہیں لیکن لوگوں البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک پیغمبر جو تمہاری جن سے کہا ہے اب آیتہ جی تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک پیغمبر جو تمہاری جن سے ہے جس سے بوجہ جنسیت کے اس سے فعدہ اس سے فعدہ آسان ہے انسان ہے پہشتہ نہیں جن نہیں انسان ہے اس سے فعدہ حاصل کرنا تمہارے لئے آسان ہے مطلب یہ ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہاری جن سے ایک رسول آیا ہے جسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے اور یہ تم پر اللہ کا احسان ہے اگر وہ تمہارے پاس کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر دیتا ہے تو بوجہ آدم جنسیت اس سے مانوس نہ ہوتے اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی نقل و حرکت تم سمجھ نہیں پاتے یہ نبی تو ایسا ہے کہ سب جاتا ہے وہ اس سنجا بھی کرنے جا رہا ہے اس سنجا بھی کرنے جا رہا ہے شادی بھی کر رہا ہے پاکا بھی کر رہا ہے کھاتا بھی ہے یمینی چادر بھی پہن لیتا ہے کبھی بوری پہن لیتا ہے اس سب تم پر سمجھ جائے گا کہ یہ ہے پھر کہ پ stabbedہ différent کھ بھی کر رہا ہے پہن لیتا ہے کوئی نہیں پہن لیتا ہے وارہ grandfather یا نہیں پہن لیتا ہے اس کو 충ط میں دنسیتی نہیں جب دنسیت نہیں تو God و نہیں تھیگا نہیں جب دنسیت نہیں تو ronsیت بھی نہیں ایک اور رسول علاوہ تمہارے حمدین سونے کے عزت تمہارا حمدد و خرقہ ہے وہ پر تمہاری تقریف شاک ہوگی تم کو تقریف نہیں دینا جائے اور ایک صفت اس رسول کی یہ ہے جو تمہاری بھلائی اور ہدایت پر غائر درجہ حریص ہے یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے اور خاص کر اہل ایمان پر تو حد درجہ شپیر یہ تو عام ممنین نہیں عام عوام النات پر بھی انسان پر پورا حمدد و غم خار ہے لیکن خاص طور سے اہل ایمان پر تو حد درجہ شفیق و مہربان ہے ایسے شفیق و مہربان رسول اللہ کے اتباع سے انشراف انشراف کمال اب نہیں کمال بے خوفی ہے اب نہیں بس اگر اس رافت و رحمت کے مشاہدے کے بعد بس اگر اس رافت و رحمت کے مشاہدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگ عدانی کریں اور اپنے دیرینہ عدال پر خائم رہیں تو آپ کہہ جئے کہ مجھے اللہ کافی ہے سب کچھ پیش کیا ہم نے انسانی رحمت پھر بھی نہیں مانتے اب تمہارے درجہ اناد اب فرمائے تو آپ کہہ جئے یہ نہیں مانتے تو آپ کہہ جئے کہ مجھے اللہ کافی ہے وہ تمہارے سر سے کفائت کرے گا اور مجھے تبا غالی پڑے گا یہ سب اس کے اندر ہے یہ بہاتے خوب ہے چاہے اور مجھے تم پر غالی کرے گا اور میرا کافی معین و مدرگار ہے مجھے تمہاری عداوت کی کوئی پرواں نہیں حضور سے کہہ رہا ہے حسنی اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بس کہہ جو ساف ساف ہم تمہارے بتوں کے پوچہ نہیں کریں گے تم کو آنا ہوتا آؤ منا ہم کو کوئی پرواں نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہو میں اسی کی ذات پاک پا بھاک سا رکھتا یہ کہنا ہے جانا میں اسی کی ذات میں میں نے اپنا سب کام اسی کے سبوت کر دیا ہے حسنی اللہ یہ اس کا تجمہ ہے میں اسی کی ذات پاک پر بھروسہ رکھتا ہوں میں نے اپنا سب کام اسی کے سبوت کر دیا حسنی اللہ میرے یہ وہ نعم الوکیل بہترین کا اصاد ہے وہ عشادین کا مالک ہے اب اس کے وقت کیا ہے دنیا کے حقیقت کیا ہے دل بھی گا حدیث بھی رہا ہے جنہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے یہاں عشادین جس کے ساتھیں سالے عالت دس بیس سو عالم عالت ہیں کبھی اس کی برابری نہیں کر سکتے اپنا سب کام اس کے سبوت کر دیا ہے اور وہ عشادین کو مالک ہے اور عشادین تمام کائنات کو محیط ہے پورے کائنات جتے ہیں سب کو گھرے ہوئے ہیں عشادین پر جو عشادین کے مالک پر بھروسہ کرے اسے کوئی دلہ نہیں پہنچا سکتا جو عشادین پر بھروسہ رکھتا ہے تو کوئی نقصہ دے عشادین کھا یاری کی یاری دے اوز بدو ایتزا کنگیاں تے اوز کسی ہے راکی او آورد در پناہ شکم دارل از فترے کنہ کھا اسی سے دوستی چاہو منت چاہو وہی دوسرہ بھروسہ نہیں کرسکتا وہ جس شخص وہ اس نے پناہ دے دیا اس کو کسی غم کی دیگت نہیں ہے ختم الحمدللہ آج بھروسہ دو شمبہ ایکم شعبہ نمارہ تیرہ سر ستاریب وقت آدان آسر سورہ توبہ کی تفتیر سے پناہ کروی اللہ کا شکر ہے اسی کی نعمت سے صالحات کا اتمام ہوتا ہے صالحات جو کام ہوتے ہیں نیک کام بگیر ہونکی آونو مدرسے کشنیو شکتا رب تقبل توبتی میرے لب میرے لب میرے توباکو قبولتی مایدیسا کانی دواکا راید رب تقبل توبتی اے میرے لب میرے توباکو قبولتی لیے واقسر حوبتی حوبامن ادھے کابلو قدمه گناہ و میرے گناہ کو معفر مالیے و عجیب دعوتی و میرے دواکو قبول کیجئے وقتب لی برات من نار و میرے لیے برات نار کا فسرہ کیجئے نحنم سے نجار انتا تقواب الرحیم یا رب العالمین و صل اللہ تعالی علی خرقی سیدنا محمد و آلہ و صحابی دعا کیجئے اللہ تعالی اب سفر ہونے والا ہے دعا کیجئے اللہ تعالی سفر کو بھی مبارک کرے یہ ختم کیا اس کو تاکہ ان دواوں پر خاتمہ ہو اور ان دوا سے شروع بھی ہو سفر بھی شروع ہو لائے رہے کہ کوئی دنیا کے لیے نہیں کوئی سیاہت کے لیے نہیں تفریق کے لیے نہیں لائے رہے کہ اللہ تعالی نے اس کو دینی برات سے سفر کو تاکہ اے اولوز بلانے والے بھی اسی نہیں ہیں باتوں میں جاتا تھا محمد و ساکہ سے میرا بھی حصہ رہے گا مطلب سواب ملے گا میرا بھی حصہ رہے گا جاتا تھا